بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بات کرتے ہیں کین بی سکولرشپ جو کہ انڈونیشیا کی سکولرشپ ہے فولی فونڈڈ سکولرشپ ہے اس کے اندر آپ کو جو ٹکٹ ہے ویزا کاؤسٹ ہے آپ کے سٹڈی کاؤسٹ ہے سب کچھ ان کی طرف سے ہے رہائش جو آپ کے اکوموڈیشن ہے وہ ان کی طرف سے ہے وہ پھر جو آپ کو اپنے خرچے کے لیے کھانے پینے کے لیے باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اپلیکیشن پروسیجر سے اس کے جو اپلیکیشن پروسیجر ہے وہ دو طرح سے سب سے پہلے ہم کو لینی پڑتی ہے ایمبیسی سے ریکومنڈیشن لینی پڑتی ہے چلیں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دوں پھر اس بارے میں بھی میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں دیکھیں کین بی سکولرشپ ویب سیٹ سمپل ہم نے کیا لکھا کین بی سکولرشپ لکھا ہمارے پاس ویب سیٹ آگئی یہ ہمارے پاس کین بی کی ویب سیٹ موجود ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن موجود ہے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سکسٹین جنوری اس کی جو ہے آنور فیبر ویڈی تک اس کی لاؤس ڈیٹ آ جاتی ہے تو آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیں اس کو پڑھ لیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی ویب سیٹ آپن کریں اس کو تھرولی ریڈ کریں اس کو جتنا زیادہ سٹیڈی ہو سکتا ہے آپ خود سٹیڈی کریں تو پھر اس میں سے آپ کو ہر چیز آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت پڑے گی نہ کچھ آپ کو ہر چیز کی اگائی ہونا شروع ہو جائے گی آپ ایک سکولرشپ میں اپلائی کریں گے آگے آنے والی جو پچاس سکولرشپ میں ان کے اندر اپلائی کرسکیں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا پڑے گا کے این بی کو آفرنگ لیٹر ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا کے این بی ویب سیٹ کے ساتھ سے اور پھر ہم نے وہ انویٹیشن لیٹر پاسپورٹ ایک ایڈمک سرٹیفیکیٹس ایک ایڈمک ٹرانسکپ اور یہ ساری چیزیں ہم نے یہ ایم بیسیو کو بیجنی پڑے گی یہ ایم بیسیو کو جب ہم بیجنی دیں گے اس کے بعد ایم بیسیو ہمیں ریکومنڈیشن دے گی جب ہم ہمیں ایم بیسی ریکومنڈیشن دے گی تو پھر ہم اس کا آن لائن پروسس پورا کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کی کمپلیٹ گائیڈ لینڈ موجود ہے ساتھ ہی نیچے تو یہ ہمارے پاس اس کی کمپلیٹ گائیڈ لینڈ موجود ہے اور ساتھ نیچے اس کے یہ ایک این بی سکولرشپ آفر لائٹر موجود ہے یہ آفر لائٹر ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ساتھ جو اپنے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں میں نے ویڈیو کے اینڈ کی اوپر آپ کو ان کی پوری لسٹ بتائی ہوئی ہے آپ کو یہ آفر لائٹر آپ ڈاؤنلوڈ کریں آفر لائٹر کے ساتھ ساتھ جو تمام ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں آپ اپنے وہ ڈاکومنٹس بنا لیں ان ڈاکومنٹس کو آپ کیا کریں کہ ڈاکومنٹس بنانے کے بعد آپ ایمبیسی کو میل کر دیں کیسے میل کرنا ہے کیا کرنا وہ بھی آپ کو دیکھنے گے اینڈ پی میں نے سب کچھ دیا ہوگا ہے تو یہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے موسٹر دگری کی یہاں پہ آئیلس اور ٹوفلز کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ آپ انگلیش پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ کی بیس پر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فرس ٹیپ جو ہے وہ ہم نے انڈونیشن ایمبیسی سے جو ریکوائر لینا ہے وہ ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ انڈونیشن ایمبیسی سے ہم ریکومنڈیشن لیں گے تو اس کے بعد ہم نیکس پروسیجر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سو انڈونیشن ایمبیسی سے ریکومنڈیشن لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کے انڈ کے اوپر میں نے سب کچھ اس بارے میں جو ہے اس کا فل جو اس کی ہے ایک ایپ چارٹ ہے وہ بنایا ہو جیسے یہ آپ کے پاس موجود ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کریکلم بیٹائی چاہیے ڈگری سرٹیفیکیٹ ویڈ ٹرانسکرپ چاہیے ایچ ایس ایسی ریزلٹ جو آپ کے ایف ایس ای کا دو ریکومنڈیشن لیٹر ہم اپنے یونیورسٹی پروفیسر سے لینے ہیلتھ فٹنس سرٹیفیکٹ ایک بنوال لیں پاسپورٹ سین آئیسی اور یہ انگلیش پروفیشنس سرٹیفیکٹ اور یہاں پہ موٹیویشن لیٹر یا سٹیڈی پلین آپ لکھ لیں اس کے بعد پیرنٹ ایفیڈیوٹ پیرنٹ ایفیڈیوٹ آپ کو سورپیہ کا جو ہم جیسے نہیں کہتے رہتے ہیں آپ لے لیں عدالت سے لے لیں اس کے اوپر سیمپل یہ لکھوا لیں کہ پیرنٹس کی جو ایگریمنٹ کے ہم اپنے بیٹے کو ہم اپلائی کرنے کی اجازت دیتے ہیں کس کے اندر کی انبیسکاللشپ کے اندر یہ چھوڑی سی چیز ہوتی ہے تمام ڈاکومنٹس آپ کمپلیٹ کریں کر کے آپ یہاں پہ ایک ایفیڈیوٹ کام کے ایک ہی ایمیل کے اندر ڈیفرنٹ پی ڈی ایف بنا کے ایک ہی ایمیل کے اندر ایمیل کو آپ لکھیں اس طرح سے لکھیں کہاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتی کے اندر ا Bangor جب آپ یہ چیز لکھیں گے تو اس کے باد آپ بیسی کو میل بجیں گے جب آپ ایمیسی کو میل بجیں گے تو اس کے باد ایمیسی کیا گے آپ کو ڈی ایمیسی جو ہیڈی ایمیسی کوی پہ کر گے سمپل پروسیجر آگیا ہے آپ نے وہاں پر اپنا ریکومنڈیشن لیٹر اپلوڈ کر کے ریکوائیڈ آکومنٹس اپلوڈ کر کے دو جنہوں سے چوز کرنی ہے آپ کا اپلائے ہو جائے گا